ہیلو سٹورنز آج کس ویڈیو میں آپ کے پاس چیپٹر 2 پولینرملز ایکسرسائز 2.5 کا قیشن نمبر 9 میں لے کر آئیو قیشن نمبر 9 میں یہ آپ کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہو آپ میری آئیڈنٹیٹی آلجبرک آئیڈنٹیٹیز فور کلاس 9th & 10th میں نے ویڈیو بنایا ہے اس میں بھی یہ آئیڈنٹیٹی میں نے آپ کو دے لیا تو یہ آپ کو آئیڈنٹیٹی پروف کرنی ہے کہ xq plus yq equals to x plus y پھر بریکٹ میں x2 minus xy plus y2 یہ پروف کر کے دکھانے ہیں اس کو یاد کیسے کرتے ہیں آئیڈنٹی کو دیکھئے پلس میں ہے تو پہلا والا ٹام x plus y ہوگا دن دوسرا بریکٹ آپ لگائیں گے اس میں ہوگا x2 plus y2 minus xy ٹھیک ہے فورس والے میں پلس ہوگا یہاں پر آپ کے پاس minus xy ہوگا تو آپ اس کو learn جب کرتے ہو اپنے other questions میں use کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ use کریں گے بٹ اس کو کیسے پروف کرنا ہے یہ بھی آپ کا exam میں آ سکتا ہے اور equation no.9 ہے ncr ٹھیک ہے تو دیکھتے اس کو کیسے پروف کرتے ہیں دیکھئے left سے right proof میں یہاں پہ نہیں کروں گی میں right to left proof کر کے دکھاؤں گی یہ آپ کی left hand side ہے اور یہ ہماری right hand side ٹھیک ہے تو ہم پہلے right hand side لیں گے right hand side ہمارے پاس کیا ہے x plus y اور یہاں پر ہے ہمارے پاس x2 minus xy plus y2 ٹھیک ہے تو اس کو پروف کرتے ہیں right hand side کو پہلے ہم نے لیں گے ہم نے right hand side یہاں پہ پوری لکھ لی آپ right hand side سے میں آپ کو left hand side لا کے دکھاؤں گی تو یہ verify ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں right hand side میں آپ کے پاس x plus y ہے نا تو اس میں جو پہلا term ہے وہ x ہے دوسرا term کیا ہے y تو first والا term جو ہے x کی پہلے ہم multiply کریں گے اس پورے سے یعنی کہ just multiplication کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ x multiply کرے گا اس پوری term سے then پھر sign کس کا ہے plus کا پھر plus y multiply ہوگا اس پوری term سے جو آپ multiply کرتے ہیں نا بس same ہم نے یہاں پہ وہ multiply کر دینا ہے ہم ان دونوں کی آپس میں multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھو x into x کتنا ہو جائے گا x cube x into x x square اور پھر y as it is رہے گا x into y square is x y square same یہاں پہ دیکھئے y into x square is y x square minus plus minus کیا ہو جائے گا minus کا ہے نا یہ minus کا ہوگا آپ کے پاس تو y اور y ہو جائے گا y square اور یہ x ایسی رہے گا y into y is y square plus اور plus plus ہوتا ہے y into y square is y cube تو آپ یہاں پہ دیکھئے آپ کے پاس x cube اور y cube یہ ہم نے proof کرنا ہے نا x cube plus y cube یہ دونوں ہی بچیں گے یہ سارے کے سارے cancel ہو جائیں گے یہ بیچ کے جتنے part ہے یہ سب آپ کے cancel ہوں گے کیسے cancel ہوں گے دیکھئے یہ x square y ہے یہ کس کا ہے minus کا یہاں پہ دھیان سے دیکھئے یہ بھی x square y ہے یہاں پہ x square دیکھئے x square y ہے یہ والا اور یہ کیا ہے y x square ہے تو دونوں میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کے پاس x square y ہے اور یہ y x square ہے ہے نا x square y اور یہ y x square اس کو میں x square y بھی لکھ سکتی ہوں تو یہ سیم ہو جائیں گے تو یہ minus کا یہ plus کا تو دونوں cancel ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں x square y اس سے آپ کا cancel ہو جائے گا اس x square y سے اس میں y آگے لکھا ہو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دونوں سے ایک minus کا ایک plus کا تو cancel ہو گے یہاں پہ دیکھئے x y square ہے یہاں پہ بھی x y square ہے یہاں پہ y square پیچھے لکھا ہے یہاں پہ x آگے ہے اس میں y square بھی یہاں پہ یہاں پہ ہے ہے نا تو یہ x y square ہے اور یہ minus کا x y square ہے تو دونوں cancel ہو گے ٹھیک ہے نا یہ تو بالکل same ہے تو یہ بھی cancel ہو گے آپ کے پاس اور یہ بھی آپ کا cancel ہو تو بچا کیا آپ کے پاس x cube plus y cube تو یہ آپ کی left hand side آگے یہ ہمارا proof ہو گیا then next question میں دیکھیں next verify میں کیا ہے second part میں second part آپ کے پاس minus میں ہے same اسی کی طرح ہوگا جیسے آپ کی plus میں identity ہوتی نا یہ plus میں تھی تو اب آپ کے پاس minus میں کیا ہوگی minus میں آپ کے پاس دیکھیں same یہی لکھنا ہوتا ہے تھوڑا sign کا difference ہوتا ہے یہاں پہ جیسے plus کا sign ہے تو minus میں minus کا sign ہوگا ٹھیک ہے باقی یہ بھی سب پوری term same رہے گی یہاں پر یہ minus کا ہے نا تو minus کے case میں یہ plus کا ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ minus کی جگہ پہ plus کا ہو گیا plus y square ٹھیک ہے minus کے case میں یہ آپ کے پاس کیا ہو جا گا plus کا تو یہ ایک identity ہے یہ question میں آپ کو given ہے بہتہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے تو آپ کیسے کریں گے اس میں right hand side لیں گے right hand side ہمارے پاس یہ ہے پہلے x multiply کرے گا پورے سے then minus y کی multiply ہم دونوں کو ان دونوں کو کیا کر رہے آپ اس میں multiply then minus y آپ کے پاس multiply ہوگا یہ minus کا ہے نا تو minus y لکھیں گے وہ بھی پورے سے multiply ہوگا x into x square is x cube x into x square ہو گیا یہ y plus x into y کتنا ہو جائے گا x y square x کو y square سے کریں گے تو x y square ہوگا نا یہ دیکھیں x cube اور x square y x y square پھر minus y کی multiply x square سے ہوگی تو y x square minus y کی multiply x y سے ہوگی تو کیا آگا minus plus minus and y into y y square ہوگا اور x آپ کے پاس ایسی رہے گا then minus plus minus ہو جائے گا y into y is y cube تو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں بچیں گے باقی سب cancel ہو جائیں گے دھیان سے دیکھیں x square y ڈھونتے ہیں پہلے یہ positive ہے تو minus x square y کہاں پر یہ دیکھیں minus x square y اس کو بس ایسے کر کے لکھا انہوں نے y آپ کا جیسے یہاں پہ پیچھے ہے یہاں پہ y آگیا آپ کے پاس تو یہ cancel ہوگیا یہاں پہ x y square positive ہے یہ negative یہ بھی cancel ہو گیا تو یہ ہمارا x cube minus کا y cube left hand side right hand side ہم نے لی اور left hand side شو کرا دی تو یہ approved ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 9th question complete ہو گیا اب next video میں میں آپ کو question number 10 کراؤں گی اور ویڈیو کو pause کر کی question کو آپ note کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیل ایکن کو پریس کریے تاکہ آپ کو upcoming ویڈیو ملتی رہیں گے thank you and thanks for watching